بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ سب دوست خریت سے ہوں گے آج میں آپ سے بہت اہم فارمولیشن جو کہ ہم نے اس سال تیار کی ہے جس سے آپ کے اچھے جانور جو ہیں جو تیس سے چالیس لٹر دودھ دینے والے جانور ہیں اس کو آپ فارمولیشن سے ان کا اصل جو جنیٹک پٹینشل ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک گاڑی آتی ہے اس میں میکسیمم سپیڈ لکھا ہوتا ہے اس کا میٹر پہ اور اس کو میکسیمم کے لیے انرجی بھی چاہیے اگر آپ اس گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ ناکس ڈالیں گے تو وہ آپ اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے یا جانور میں جو پٹینشل ہے اب بہت سارے ہمارے دوست جو بیس بیس سال سے بار بار ولائیتی جانور انہوں نے کیے ہیں لیکن اس کی منیجمنٹ اور فیڈنگ کی وجہ سے ان کو وہ ریزلٹ نہیں مل سکے جو آج سے تیس سال پہلے نیسلے، پرائیما اور جہانگیر ترین گروپ جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کی فارمولیشن اور کنٹرول کس کے پاس ہے وہ گورے ڈاکٹر ہیں یا مصری ہیں جن کا تجربہ ہے وہاں کوئی پاکستانی ڈاکٹر اس پوزیشن پہ نہیں کہ وہ اتنا بڑا عربوں رپے کا پروجیکٹ چلا سکے تو ہمارے جو جانوروں میں صلاحیتی کم ہیں ان کو تو چارہ وغیرہ دیں اور توڑی دیں تو وہ چار پانچ کلو دودھ دیتے جائیں گے نہ ہی بدقسمتی سے ہم نے جو ان کی نسل بہتر بنانے پہ کوشش کی ہے جیسے بریزیل گرلینڈو آج سے تیس سال پہلے انہوں نے یہاں سے لے کے انڈیا اور پاکستان کی اس کو فریزن سے کراس کروایا انہوں نے کراس کر کے اس کو آگے دیکھنا پڑتا ہے پھر وہ اپنی بریڈ بن جاتی لیکن ہمارے جب تیس سال پہلے نسل کشی کو کامیابی سے کنار کیا ہمارے محکمے میں میں خود بھی تیس سال پہلے نسل کشی آرٹی فکشل انسیمینیشن میں سروس کی اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ آئے لیکن وہ جانور جو فیل ہو گئے کیونکہ ان کو جب آپ توری اور سبس جارہ دیں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو جانور جو تیس لٹر دیتا ہے یا چالیس پنتالیس لٹر دیتا ہے اس کے لیے ہائی انرجی چاہیے اور اس کا فارمولہ تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں ہمارے ملک میں تیس سال سے فیڈ ملنے بھی چاہ رہی ہیں یہ جانوروں کے ونڈے بھی بن رہے ہیں لیکن ان میں نہ تو اضافی اجزاء ہیں اور نہ ہی ان کا انٹرنیشنل فارمولہ ہے جو کہ آج تک خفیہ ہے آپ کسی بھی جو امیر آدمی یا کوئی آپ کا واقف بھی ہو تو یہ پاکستان میں عام چیز ہے کہ کوئی فارمولیشن بن جائے تو وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے کہ جو انٹرنیشنل ریسرچ ہوتی ہے اس پہ وہ ساری دنیا سے شیئر کرتے ہیں اور ان کو جو چانس ملتا ہے لوگوں کو وہاں جا کے اپنی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو میکمہ لائی سٹاک نے تیس سال پہلے سوف جرسی جانور امپورٹ کیے جب ہم سروس میں تھے اور وہ سارے جانور ختم ہو گئے نہ تو یونسکیوں نے بھی نہیں سپورٹ کیا نہ ہی کسی کو پتا تھا حالانکہ سائلیج تو سو سال سے بن رہا ہے سائلیج بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم نے چھ سال میں جو سائلیج کا طریقہ بھی اپنے طریقے سے عوامی طریقے سے بنانا سکھایا ہے اور روڈ گراس جو کہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے اب یہ جتنے بڑے گروپ ہیں جو جہنگیر تریم گروپ ہے تیس سال سے وہ پوری دنیا میں عربوں رپے وہ روڈ گراس سے کما رہے ہیں جبکہ ان کے اپنے جو گاؤں میں دہات میں ان کے مزارے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کونسی یہ گھاس ہے اور کدھر سے بیج ملے گا اور ملے گا تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ ستر اسی ہزار کا وہ لے ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کو پیداوار کا پتہ ہے تو اس چار پان سال میں ہم نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک فارمولیشن ہے جو انٹرنیشنل فارمولیشن ہے جیسے وہ ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا اس کا فیڈنگ پلین تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے جانوروں کو بھی جب ہائی انرجی فیڈ دیں گے تو چالیس لٹر سے وہ پچاس ساٹھ لٹر پہ جائیں گے ہمارے پاس یہ تین سال پہلے جو دچ اینیمل سیالکورٹ بائی ایئر آئے تھے بووی ٹیک کمپنی سے دچ اینیمل پریگننٹ ہیفر جو کہ اس وقت چھے لاکھر پہ پر یونٹ تھی ان کو ہم نے خود جو فارم پہ ان کو پالا اور ان کو تین سال تک اپنی فیڈ پہ ہم نے کسی گورے یا کسی اور کنسلٹنٹ سے مشورہ نہیں کیا اور اسی سلسلے میں میں نے اپنے آپ کو بھی پین سٹیٹ یونیورسٹری سے اپڈیٹ کیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کے وہ دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہی ہے تو وہی فارمولیشن ہم نے اپنے جانوروں پہ دی لیکن دو سال تک وہ پچاس لٹر پہ جانور تھے اب اس کو ہم نے مزید بہتر کیا تو وہ حران پر ریزلٹ تھے اس میں آپ جو وہی جانور پین سٹیٹ کلو دودھ دیا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دچ اینیمل ہے یہ تیسری لیکٹیشن ہے اور یہ دوسرے مہینے میں اس نے پین سٹیٹ لٹر دودھ دیا ہے اور پہلے تین مہینے میں کوئی بھی جانور ہو وہ اس سے پیک پروڈیکشن جو اس کی ہائیسٹ لیول ہے وہ پہلے تین مہینے میں وہ دیتی ہے اس کے بعد تین کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ نیچے آتا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ پیک پروڈیکشن آپ اس کا پٹینشل چیک کر سکتے ہیں اسی صورت میں آپ اس کی نسل اور اس میں جو قدرت کی طرف سے صلاحیت ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو ہائی انرجی فیڈ پہ دے تو یہ ہمارے جانوروں میں جو تیس چالیس لٹر بھی ہے وہ دس بارہ کلو فیڈ دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اوپر ہم خرچی نہیں کر سکتے بشک وہ جانور دس تیس لاکھ کا ہو لیکن ان میں جو دل میں ہوتا ہے کہ یہ جو میکسیمم ہے بارہ کلو لیکن اس جانور کو ہم نے اکیس کلو سات کلو تین دفعہ دی ہے جو تیس لٹر سے زیادہ جانور دودھ دیتا ہے اس کو ہر آٹھ گھنٹے بعد فیڈنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو اکیس کلو پار ڈے سات کلو تین دفعہ اور آٹھ کلو سائیلیج دیا ہے بلکہ سائیلیج اور فیڈ برابر برابر اور تھوڑا سا زیادہ ایک کلو زیادہ ہے پچیس کلو سائیلیج دیا ہے اور اس کو سات کلو اکیس کلو فیڈ دی ہے اور فیڈ بھی تیرہ نمبر سے جو ہماری تیرہ نمبر فارمولیشن ہے وہ پچیس ستیس لٹر تک ہے لیکن اس کو جب ہم نے امپروو کیا اس پہ جو اٹھتیس ہزار ترتالیس روپے اس نے ڈے لی فیڈ کھائی سات کلو کی تو وہ جو کانسٹ ہے اس کی وہ ایک سو ترہسی روپے پر کیجی اگر آپ لگائیں تو وہ تین ہزار آٹھ سو ترتالیس روپے کی اس نے صرف فیڈ کھائی ہے ایک دن میں اور جو اس نے سائلج کھایا ہے بائیس روپے کلو پچیس کلو سائلج اس کی قیمت پانچ سو پچاس روپے ہے تو اس طرح چھے ہزار روپے اس نے روز کا کھایا ہے فیڈنگ کاؤس چھے ہزار روپے ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کا پینسٹ لیڈر کا دودھ کا جو ڈیلی انکم کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آپ کو دس ہزار سے زیادہ ہوگی ایک سو اسی روپے پر کیجی ہم نے اس کا دگایا ہے جو چھے ہزار کی فیڈ دے کے آپ کو دس ہزار کی انکم ہوئی تو چار ہزار پر دے اور اس جو اس جانور میں بائی چانس دو بچڑیاں دی ہیں اب وہ بچڑی جو اے اے کی ہے وہ اس کی پیدا ہوتے ہی قیمت اس کی دو لاکھ ہے اب جو مجودہ ریٹ ہے وہ امپورٹڈ ہیفر جو ہے پہلی دفعہ جو گبن ہوتی ہے وہ چودہ پندرہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور یہ وہی جانور ہیں اور یہ جو جانور نے تین تین بچے ہر سال ایک بچہ دیا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ جو جانور ہیں اس کے یہ بچے ہیں اور بچوں نے آگے پھر بچہ دیا ایک سال بعد وہ جوان ہوئی ہے وہ تو عام فارمولیشن ہم نے دیا ہے اور پورے پاکستان میں وہ اس کی منی بیک گرنٹی ہے اور لوگ پریکٹیکلی کر رہے ہیں یوٹیوب پہ سب لوگوں کے انٹرویو ٹیلی فون نمبر مجود ہیں ایک سال میں آپ کی بچڑی تین سو کلو کی ہو کے پریکنٹ ہو جائے اور وہ چار مہنے بعد پریکنٹ ہی ہوگی جو کہ باہر سے ہم چودہ لاکھ کی امپورٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اچھے جانور ہیں جیسے ہمارے بہت سارے دوستوں کے پاس بہت اچھے جانور ہیں ان کو جب آپ سائلج دیں گے ایک جیسی خراب اور ہائی کوالٹی فیڈ جس میں وہ ابھی گورہ بھی آیا ہے جو گورے نے جو ریزلٹ دیکھے ہیں ہمارے تو اس کی ہم فرانس کی کمپنی کے بھی انگریڈینٹس ڈا رہے ہیں تو اس نے جو باڈی سکور دیکھا ہے وہ دو بچے دیئے ہیں اس نے وہ تو بائی چانس ہو گئے اور اس کے بعد وہ جو پینسٹ لیٹر دودھ دے رہی ہے دوسرے مہینے میں تو اس کی باڈی سکور جو ہوتا ہے جو جانور کو ایویلیو ایٹ کرتی ہیں وہ آپ دیکھیں جو اس کی شائن اور اس کے بعد وہ دو مہینے کے بعد ہیٹ میں آئی ہے اور وہ پریگننسی کا بھی ابھی کنفرم آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے فارم پہ گگل سرچ میں بھی مجود ہے ہماری لوکیشن اور ہر خاص عام جو اس کو خود دیکھ سکتے ہیں اس جانور کو تو مقصد یہ تھا کہ جو فارمولہ آج تک خفیہ رکھا گیا وہ ہم نے عام قسان کو اسی قیمت پہ انتہائی مناسب قیمت پہ دوسری کمپنیوں کو کمپیٹ کرتے ہوئے تا کہ ہمارے ملک میں یہ غربت اور جو خوشحالی کا دور لوٹے اور جیسے اسٹریلیا جنان اٹلی کے چھوٹے چھوٹے جو فارمر ہیں ان کے پاس جو اس طرح کے جانور ہیں وہ ہم بھی رکھ سکتے آپ شیڈ کے بغیر جو ایک کروڑ کا شیڈ آتا ہے اس کے بغیر بھی آپ اتنی پروڈیکشن لیے سکتے ہیں جب کہ وہ سپرنکلر یونٹ بھی دستیاب ہے وہ بھی چار سال سے ہم نے کوشش کی ہے اور آن لائن سپلائی دیتے ہیں آپ اس کو جب گرمی سے بچائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہائی کوالیٹی فیڈ دیں گے اگر آپ کے پاس بھی جانور ہے تو آپ پہلے اس کو پریگننسی تین مہینے پہلے دودھ بند کریں گے پھر اس کو کم از کم چھے کلو فیڈ جو تین نمبر فیڈ دیں گے اور اس کے بچے دینے کے بعد فوراً یہ ہائی کوالیٹی فیڈ جب استعمال کریں گے جب اسی رشو میں آپ کریں گے تو آپ کو دو مہینے میں اس میں جو جان ہے اس کا پتہ چل سکے گا ہو سکتا ہے وہ جانور جو تیس لٹر دیتا ہے وہ پچاس پہ چلا جائے جو اس میں اگر صلاحیت ہوگی لیکن اگر آپ اس کو نو کلو یا دس کلو فیڈ دیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو چالی پچاس یا ساٹھ کلو دودھ نہیں دے گا اور وہ جو فیڈ کی فارمولیشن ہے وہ کو کوئی لاکھوں رپے بھی دے تو وہ شیئر نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے فارم ہیں وہ تیس سال ہو گئے اس میں کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہ فارمولیشن کسی کو شیئر کرتے تو یہ چیزیں اگر وہ شیئر بھی کر دیں تو جو فرانس اور ڈنمارک اور یو ایس اے کے جو لیٹسٹ فارمولیشن ہے جو فیلڈ کی انرجی کو گوست اپ کر کے اس کو تین گناہ زیادہ کرتے ہیں وہ عام آدمی کے رسائی میں نہیں وہ پچاس ساٹھ ہزار کا بیگ جو ہے وہ کس طرح عام آدمی لے سکتا ہے پہلے جو جیسے ہم نے ایک سال میں بچڑی کو پالنے کا تجربہ کر کے عام آدمی کو فیڈ دی ہے اسی طرح یہ فیڈ بھی اب دستیاب ہے آپ صرف یہ ان ترقی پسند فارمر کے لیے ہے یہ ہمارا کمرشل کی بجائے زیادہ ابجیکٹو جو ملک حسین صاحب کا بیین ہے کہ ہم اسی ٹریک پہ اپنے ملک کو لے کے جائیں جو امیر امیر لوگ تیس سال سے کر رہے ہیں اور جب آپ کے پاس اچھے جانور ہوگے آپ کے پاس پچاس لٹر والے جانور ہو جائے گا جو کہ مشکل نہیں آج کل سیمن بھی ملتا ہے اور ایک سال میں آپ اس کو پریگنٹ کر سکتے ہیں جس کی منی بیک گرانٹی ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ